اسلام علیکم ورز ویلکم بھائک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمیں اپنے زمان میں رکھیں امین سممہ امین اور سیڈوک ساتھ آج کی ویڈیو با آگاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تا امید کرنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آتے کونستہ جائے ہیں اوزباللہ بنی شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکتہ دریجی آہل میری ویڈیو کا بلکل ٹاپک مختلف ہے آج میرا ٹوپک ہے پروشہ سسٹر جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا تو میں کافی دنوں سے ان پر ویڈیو بنانے آج چاہ رہی تھی جس میں وہ ریاکشن مائی ولوگ کو بھی کافی کھینچا جا رہا ان کو گسیٹا جا رہا ان کو بھی ظلیل کیا جا رہا تو دیکھیں جی جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے تھوڑی سی بات کی تھی امبر کے حق میں لیکن میں اس چیز کو اس ٹائم نہیں دیکھوں گی اس ٹائم میں دیکھوں گی کہ ریاکشن والوں کے حق میں کونسی بات ہے تو جی سونو سسٹر نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہی ہوں جو نئے چینل جن کا بیڑا غرق کیا تھا یہ مطلب کہ کیا اس کو میں کہوں شبو سسٹر نے تو پلیز ان کے چینلوں پہ جائیں ریاکشن والے ایک جو ہے آشا احمد انہوں نے آشا کی دنیا اپنے چینل کا نام رکھا اور دوسری جو عورت ان کی ویڈیو ان کے حق میں بناتی تھی اور ان کا بھی چینل انہوں نے اڑایا تقریبا مجھے افسوس ہو رہا کہ ان کے نو ہزار سبسکرائبر تھے اور ان دو بے شرم عورتوں نے ماں بیٹیوں نے اپنا آپ تک درست کیا نہیں اور ان کے چینلوں کا بیڑا غرق کیا تو پلیز جی میں خوش ہی مجھے ہوگی میرے سبسکرائبر میری آرڈینس اگر ان کے چینل کو جا کے ڈونڈتے ہیں ان کو سبسکرائب کرتے ہیں اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پروین اپا پری ریاکشن سے آئے ہیں آپ کے پاس کیونکہ جب ارم اپی کے کچھ سبسکرائبر انہوں نے ہمیں شورٹ آٹ دیا تھا تو کچھ سبسکرائبر ان کے آئے تھے جن میں میری بہت پیاری بیٹی تھی شازیہ جو تھی نا ان کے حضبان کا شاہد ہے ان کے آئی ڈی کا نام تھا غلخمور وانس ایسا تو پتہ نہیں وہ کدھر غائب ہیں میری بڑی اچھی ان سے بات تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے جی جہاں بھی ہو جن کے ساتھ اچھی گپ شپ سلام دو ہتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا ایسا نے اور انہوں نے کہ ماں جی ہم آئے ہیں ایرم اپی کے مطلب چینل سے ہمیں انہوں نے کہا تھا تو ہم ادھر آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی تو مجھے بھی خوشی ہوگی ہے اگر کوئی میرے چینل کی وجہ سے آشاء احمد جا کے فالو کرتا ہے ان کو سبسکرائب کرتا ہے اور یا جو دوسرا چینل مجھے اب اس کا نام نہیں آرہا جن کا چینل اڑایا انہوں نے کافی ریٹ دے کے تو پلیز آپ نے جانا اور میرا نام ضرور بتانا تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں سے تو جی بات میں کر رہی ہوں پلوشن سسٹر کی تو ان کی شادی میں نے دیکھی جو چیزیں مجھے اچھی لگی اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ گندی اور بری لگی ہے اس میں میں آج بات کر رہی ہوں تو اس میں کافی ریاکشن والوں کو ظلیل و خوار کیا جا رہا ہے اور کود بیچ میں اردو اور پنجابی سن کرتی ہے سب سے پرسوں والی ویڈیو میں نے دیکھی تھی جو ان کی سسٹر ہے نا ہینا سسٹر ان کی بات جہاں پہ انہوں نے ریاکشن والی لڑکی کو کافی ٹرول کیا جا رہا تھا ان کو کافی برا بھلا کہا جا رہا تھا اور بیچ میں اسلام کو لایا جا رہا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے یہ انہوں والی لڑکیوں کو کیا سکھا رہی ہے یہ ان کے ویڈے گھرک کر رہی ہے وہ سوسرا کے ساتھ یہ کریں گی وہ وہ کریں گی کافی وہ کو بھاشن جھاڑ رہی تھی تو بعد میں وہ اسلام کو لے کے آگے کہ یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا یہ یوٹیوب نے دیا آپ کو اسلام نے نہیں دیا تو مجھے ان کے موں سے یہ الفاظ اتنے برے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتی جن عورتوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے جن عورتوں کو اسلام کے کرائیٹیریے کا پتہ ہی نہیں ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے ہمارے مذہب میں تو ہمارے مردوں کو بھی اجازت نہیں سروں سے وہ مطلب کہ رومال یا بال ننگے کریں تو یہ عورتیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دوپٹے چیز کے ہیں صرف امیر ہیں باہر کے منورتوں میں جا کے امیر بنی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا پورا مطلب کہ کیا میں بتاؤں بغیر دوپٹوں کے اور جب ان کی میں نے مہندی کی تھوڑی سی دیکھی ہے جس میں تمام خواتین ہر عمر کی عورتیں ہر طرح کا لباس پہن کے جنہوں نے ڈانس کی ہیں ناچی ہیں بنگڑے ڈالے ہیں جن کو پورا زمانہ دیکھ رہا ہے اور ایک ایک ویلوگ سے انہوں نے ہزاروں ڈالر کماتا ہے اور آج جب انہوں نے ویڈیو بنائی تو انہوں نے کہا جی ہماری شادی ہیں بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہیں پاکستان والے ٹولٹ مکینی ہوتے ایدہ نہیں ہوندہ تھے میرے یہ بالا گوم گیا تھے میرا کانٹا گوم گیا تھے میرا یہ ہو گیا تھے میرا وہ ہو گیا سب سے مجھے اچھی جو بات لگی جو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے زیادہ زیور نہیں بنوایا کیونکہ یہاں بچوں نے اپنے گھر بنوانے ہوتے تو اس لئے انہوں نے پیسہ ویسٹ نہیں کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بچیاں نہیں پہنتی جو بچیاں ہیوی کپڑے نہیں پہنتی تو وہ بنواتی بھی نہیں ہے اور بنوانے بھی نہیں چاہیے کہ علماریوں کی زینت بنا کر رکھیں تو جو مطلب کہ زیور بھی جو پیننا تو انہوں نے ہوئی بنایا تو آگے گھر بنانے میں ان کے پہام ہو گیا تو مجھے ان کی بہت اچھی بات لگی کیونکہ میانہ روی انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے اگر آپ میانہ روی سے چلتے ہیں تو آپ کبھی بھی مہت کھاتے ہیں بوری مجھے ان کی تقریباً بہت ہی باتیں لگتی ہیں جس طرح یہ ٹرول کرتی ہیں حالانکہ ان کی پھر بھی مجھے اچھی بات لگی علی مدر کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جا کے کمنٹ کی ہیں انہوں نے ان سے کافی اچھے طریقے سے باتیں کی ہیں جو ایک پڑے لکھے اور سلجے ہوئے انسان نے کرنی ہوتی ہیں وہ کی ہیں جہاں سے مجھے یہ اچھی لگی ہے لیکن جو ان کی سسٹر ہے مجھے نہیں لگتا وہ کیا ان کی لگتی ہے بہنیں ہینا سسٹر یا علینا تو مجھے لگتا ہے ان کی بہن ہے تو انہوں نے کافی بتمیزی کی اور وہ دوپٹہ لے کے بیٹھ کی اور اتنا لمبا بھاشن اور اپنی مرضی کا اسلام انہوں نے نکال کے رکھا اس میں مجھے پتا ہے بڑے سارے ان کے چمچے کرچے آئیں گے تو ہماری جوتی کی نوک پہ جو ہماری بات کو سمجھے گا تو ہم قابلے ان کو مطلب قابلے احترام ہیں ہمارے لئے جو ادھر آکے فیک آئیڈیوں سے ہمیں کمنٹ کریں گے تو ہمارے لئے ان کے کمنٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ریاکشن والے جو ہیں نا وہ کود ایک بہت بڑی طاقت اللہ تعالی نے انہیں بنایا اور ایسے جو ہے نا ایسے لوگوں کی چھترول کرنا ہمیں بہت آتا ہے جو جھوٹے فیک کونٹینٹ لے کے بیٹھی ہیں اور نہ انہیں اسلام کا پتہ نہ انہیں ملک پاکستان کا پتہ اور جو آج انہوں نے گھٹیاں حرکت کی ہے پلوشاہ سسٹر نے وہ یہ کی ہے کہ کافی سارے لوگ پوچھ رہنے کے تو ہم میرا دمادے تے جی میرا دمادے ہے گا مسلمانے لیکن وہ پاکستان تو نہیں ہے تو کوئی ضرور ہی نہیں کہ پاکستان تو جڑا نہیں ہوئے گا اور بھی بڑے ملکچ مسلمانے لندے ہماری طرف سے جس ملک کے مرضی مرد سے آپ شادی کر لے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستانی اتنے گندے ہیں یہ پاکستان کے لڑکوں کو سیدھی سیدھی ان کی چھترول کی ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے تو انہوں نے پتہ نہیں کس ملک کا بشندہ انہوں نے دونڈ کے تو بیٹی کی شادی کی ہے تو دائر ہمیں تو نہیں پتہ پھر یہ آیا بھی تھا کہ رینج میریج کے لب میریج کے کیا ہے کیا نہیں اس پہ ہم نہیں بات کریں گی کیونکہ کسی کی بیٹی کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے اور نہ وہ بیٹی یوٹیوب پہ ہے نہ انہوں نے یوٹیوب میں بات کی جس پہ ہم بات کریں لیکن یہ مطلب آج ماشاء اللہ بچی کی شادی ہوئی ہے تو سال ڈیر سال میں یہ نانی بھی بن جائیں گی لیکن ان کی یہ حرکت یہ ان کی باتیں مجھے اتنی کوئی بری لگی ہے کہ یہ مجھے کسی طریقے سے یہ پاکستانی عورتیں نہیں لگیں یہ پاکستان لینے کیا آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جب نکل گئے ہو تم لوگ ادھر جا کے پیسہ کمارے ہو عشقی زندگی گزار رہے ہیں تمہارے کلچر تمہارے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کے چوبار کے ملکوں میں تو پھر پاکستان اتنا گندہ ہے پاکستانیوں سے تو آپ نے اپنی ویڈیو کی شادیاں بھی نہیں کرنی حالکہ ہم نے ایسے لوگ دیکھیں جو جدی پشتی وہاں رہنے والے ہیں ساتھ ساتھ نسلوں سے لیکن وہ رشتے ڈھونڈتے ہیں پاکستان کے لوگوں ابھی پچھنے دن گل سٹائل گل سٹائل گل لائف سٹائل وہ جو کانیڈا سے آئی ہیں وہ پتھانی کشمیرہ نے کشمیر کے شاہد پتھانے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے گئے ہیں اپنے رشتے داروں میں ڈھونڈ کے تو اس طرح آپ کی فیملی کو بھی سپور کر دیتی بھائی 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 بچے اور جوان بچے ہیں بیٹے بھی جوان ہیں بیٹیا بھی جوان ہیں بچوں کے بھی شادی نہیں بلکل دیکھیں اس طرح آپ کی فیملی کی بھی سپورٹ ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے بچوں کو ایک اچھا آپ کے خاندان کا رشتہ مل گیا آپ کے پاکستان کا کلچر ہے ہمیں دوسرے ملکوں سے نہیں پتا ہمیں پتا کس ملک کا کلچر ہے کس ملک کے رسم و رواج ہے اور مہندیاں تو تو سی اینیاں کیتیاں تو مکیاں دے نال بیان اسی ہونے تو اسی ایک ایک فنکشن تو لکھاں روپیاں روپیاں تو پھر پاکستان کی شادیاں ایسے ہیں ہمارے اسلام میں بلکل ایسا نہیں ہے جس طرح آج کل کی شادیاں ہو رہی ہیں جس کے پاس روپیاں وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس غریب کے پاس نہیں ہے اس کا نہ کوئی رسم ہے تو اس لئے کہتے ہیں ہمارے پنجابی کی مثال ہے غریب دا کلانا کی تے میردہ سلانا کی مطلب جو امیر ہے اس کا آپ نے کیا سہرانا کی اللہ تعالی نے اس کو اتنا دیا تو اس نے تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے جو غریب اس بیچارے کی کیا نکتہ چینی نکالنی ہے کہ اس بیچارے نے کچھ اچھا نہیں کیا اس نے تو فرض ادا کرنا ہے اس کے پاس تو جو چار آنے ہو گئے اس نے اب بچے کو شادیاں کرنا ہے آپ نے مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ پلوشہ سسٹر نے یہ اچھی باتیں کیا ہے پاکستان کی تضلیل کیا ہے پاکستان کی ضلالت کیا ہے پاکستان کے خصوصاً لڑکوں کو جو اینا ٹارگٹ کیا گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا تو مجھے ملتے نہ کریں پاکستان کی ضلالت کیا گیا تو ہمیں یاد دکے گا آپ ہمارے دعا میں رکھتے ہیں ساتھ اتجے اللہ حافظ